موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام ان العبادہ الذین استفاہ اما بعد محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ توبہ سورہ نمبر نو میں آیت نمبر 113 سے آیت نمبر 119 تک آخری آیت تک سورہ توبہ کی سترہ آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی اور ایمان والوں کے لائق نہیں کہ وہ مشرکوں کے لئے بخشش کی دعا کریں خواہ وہ ان کے قریبے رشدار ہی ہوں ان کے متعلق یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ بلا شبہ دوزخی ہیں اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لئے بخشش کی دعا کرنا بس ایک وعدے کے باعث تھا جو وعدہ انہوں نے اس سے کیا تھا پھر جب ابراہیم پر واضح ہو گیا کہ یقیناً وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے بے شک ابراہیم بڑے نرم دل بڑے تحمل والد ہے وما کان اللہ لیغل قوم بعد ازہداهم حتی یبین لهم ما یتقون ان اللہ بکل شئی علیم اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک کہ ان کے لئے وہ چیزیں واضح نہ کر دے جن سے وہ بچیں بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے ان اللہ لہم الکس سماوات والارض یحی ویمید فما لکم من دون اللہ من ولیم ولا نصیر بے شک آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لئے ہے وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں لقد تاب اللہ علیہ والنبی والمہاجرین والانصار اللہ انتبعوه فی ساعت الاسرت من بعد ما کاد یزیق و قلوب و فریق منہم سم تاب علیہم انہو بہم رعوف الرحیم یقینا اللہ نے نبی اور ان مہاجرین و انصار پر مہربانی فرمائی جنہوں نے تنگی کی گھڑی میں آپ کی پیروی کی بعد اس کے کے ان میں سے ایک گروہ کے دل بہق جانے کو تھے پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی بے شک وہ ان پر بہت شفقت کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اور ان تین افراد پر بھی مہربانی فرمائی جنہیں حکم الہی کے انتظار میں چھوڑ دیا گیا تھا حتی کہ جب زمین فراخی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانے بھی ان پر تنگ ہو گئی اور انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے غزب سے خود اس کے سوا ان کے لئے کوئی جائے پناہ نہیں پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کریں بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے درو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ مَا کَانَ لِأَهْلِ مَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْعَعْرَابِ اَنْ يَتَخَلَّفُوا الرَّسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ زَمَعُونَ وَلَا نَسَبُونَ وَلَا مَخْمَسَتٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْتِ اَنْ يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوبٍ نَيْلًا اَلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحِ اِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اہلِ مدینہ اور ان کے آس پاس رہنے والے تحاتیوں کے لائق نہیں تھا کہ وہ جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں اور نہ یہ جائز کہ اپنی جانوں کو نبی کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں یہ اس لیے کہ بلا شبہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو بھی پیاس اور تھکاوٹ اور بھوک کی تکلیف پہنچتی ہے اور وہ جو بھی ایسی جگہ روتتے ہیں جو کافروں کو سخت ناغوار ہو اور وہ دشمن سے جو بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں اس کے بدلے میں ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے بے شک اللہ محسنین کا عجر ضائع نہیں کرتا وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَتًا صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةٌ وَلَا يَقْتَعُونَ وَادِيَا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور وہ جو بھی چھوٹا اور بڑا خرچ کرتے ہیں اور وہ جو بھی وادی تیہ کرتے ہیں وہ سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ انہیں ان کے کاموں کی بہترین جزا دے جو وہ کرتے ہیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةٌ فَلَوْ لَا نَفْرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلَيُنْزِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجْعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْزَرُونَ اور مومنوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہ سب ہی نکل کھڑے ہوں تو ہر فرقے میں سے ایک گروہ دین میں سمجھ حاصل کرنے کے لیے کیوں نہ نکلا تاکہ وہ جب اپنے قبیلے میں واپس آئیں تو انہیں خبردار کریں تاکہ وہ اللہ سے ڈریں اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم ان کافروں سے لڑو جو تمہارے قربو جوار میں ہیں اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں اور جان لو کہ یقیناً اللہ متقیوں کے ساتھ ہے اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ان منافقین میں سے بعض ایسے ہیں جو تنظن کہتے ہیں تم میں سے کس کو اس سورت نے ایمان میں زیادہ کیا ہے چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اس سورت نے ان کو ایمان میں زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں لیکن جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے تو اس سورت نے ان کی پہلی پلیدی پر مزید پلیدی کا اضافہ کر دیا اور مرتے دم تک کافر ہی رہے کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک وہ ہر سال ایک یا دو بار فتنے میں مبتلا کیا جاتے ہیں پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ وہ نصیحت پکڑتے ہیں اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی مسلمان تمہیں دیکھتو نہیں رہا پھر چپکے سے کھسک جاتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے اس لیے کہ بے شک وہ لوگ سمجھتے نہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ لوگو یقیراً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آ گیا ہے اس پر تمہارا تکلیف میں مبتلا ہونا گران گزرتا ہے وہ تمہارے لئے بھلائی کا حریص ہے مومنوں پر نہایت شفیق بہت رحم کرنے والا ہے فَإِنْ تَوَلَّ فَقُلْ حَسْبِ اللَّهِ لَا إِلَهَا إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ پھر بھی اگر وہ پھرے تو کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور وہی عرش عظیم کا رب ہے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ توبہ سورہ نمبر نو میں آیت نمبر 113 سے آیت نمبر 119 تک مشرکوں کے لئے دعا کی ممانیت ہے ہم اس کے لئے دعا نہیں کر سکتے اگر ان کا خاتمہ شرک پر ہوا ہے کفر پر ہوا ہے تو ان کے لئے استغفار کی دعا نہیں کر سکتے یہ منع کیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لئے جو دعا کی تھی تو ایک وعدہ تھا اس وعدے کے تحت انہوں نے دعا کی لیکن جب ان کو پتا چل گیا کہ وہ جنتی نہیں ہے توہید پر نہیں ہے تو انہوں نے دعا کرنا چھوڑ دیا پھر اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے جائش الاسرہ کا غزوہ تبوک کا کتنی پریشانی کے حالت میں یہ غزوہ ہوا اس کے بعد پھر ان تین لوگوں کا تذکرہ ہے جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ توبہ ہے آیت نمبر 118 میں کہ اللہ تعالیٰ نے پچاس دن کے بعد ان لوگوں کی توبہ قبول فرمائی اور یہ آیتیں ان کے لئے اتری اس لئے اس کے اندر یہ کہا گیا آیت نمبر 119 میں اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا علم کی اہمیت اس کی فضیلت اس کا مقام اس کا مرتبہ کہ کچھ لوگ تو ہونی ہی چاہیے آیت نمبر 112 میں کہ وہ لوگ دین کا علم سیکھے اور سیکھنے کے بعد اپنی قوم کے اندر واپس آئیں اور لوگوں کو ڈرائیں پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے قرآن کی آیتیں اترتی ہیں سورتیں اترتی ہیں تو ایمان والوں کا فائدہ ہوتا ہے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے لیکن جو لوگ منافق ہیں تو اس کی پلیدی میں اور اضافہ ہوتا ہے یعنی ان کے نفاق میں اضافہ ہوتا ہے اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو آزمائے جاتا ہے ہر سال ایک بار دو بار پھر بھی کیا ہو گیا ہے لوگ کیوں نہیں مانتے توبہ استغفار کیوں نہیں کرتے نصیت حاصل کیوں نہیں کرتے اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں سے ہیں اور مومنوں کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل ہیں مہربان ہیں شفیق ہیں اور مومنوں کی تکلیف آپ کو اچھی نہیں لگتی اس لئے کسی شاعر نے کہا کانٹا چوبے کسی کو تو تڑپتے ہیں ہم امیر کانٹا چوبے کسی کو تو تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ کہیے میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہی تارساز ہے بہترین ہے کیونکہ وہ عرش عظیم کا مالک ہے تو ناظرین اکرام یہ مختصر سا خلاصہ تھا اب ذرا تفصیل کے ساتھ بات سنیں آیت نمبر 113 اور 114 پر غور کیجئے مشرقین کے لئے دعا کی ممانیت ہے کہ نبی کے لئے اور مؤمنوں کے لئے مناسب نہیں ہیں کہ وہ مشرقین کے لئے استغفار کریں آیت نمبر 113 ہے اس کا ایک شان نزول ہے یہ آیت اتری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ چچا ابو طالب جب دنیا سے جانے لگے تو اس وقت کا منظر ایک حدیث میں بیان کیا گیا اور جب وہ توحیر پر نہیں مرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے استغفار شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا اور ایک آیت اور اتری ہے سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 56 اِنَّكَ لَا تَحْدِ مَنْ اَحْبَبْتُ وَلَاكِنَّ اللَّهِ يَحْدِ مَنْ يَشَا وَهُوَ عَالَمُ وَبِالْمُحْتَدِينَ آپ جس کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتے ہیں نہیں دکھا سکتے اللہ جس کو چاہتا سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون سیدھے راستے پر آنا چاہتا ہے تو آئیے اس آیت کے شاہر نزول پر غور کریں سعید بن مسیب کہتے ہیں لنما حزرت أبا طالب الوفاة جاءہ رسول اللہ صلی اللہ سلام فوجدا انده ابا جهل وعبداللہ ابن عبی V overnight بن المغیرہ فقال رسول اللہ صلی اللہ یا عمق لا اله للہ كلامتا نشهد لکا بها اند الله فقال أبو جهل وعبداللہ ابن عبی V aplong يا ابا طالب ترغب عن ملت عبد المطالب فظلما یزل رسول اللہ معریده عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال ابو طالب آخرا ما كلمهم روایت کا خلاصہ کچھ یوں ہے ابو طالب کا آخری وقت آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچیا اور کہا چچا جان ایک کلمہ کہتا ہوں بول دیجئے کل قیامت کے دن میں آپ کے لئے حجت قائم کر دوں گا ابو جہل اور عبداللہ بن نبی عمیہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے دونوں نے کہا کیا آپ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے رہے ایک کلمہ کہتے رہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بار بار کہتے رہے وہ لوگ بھی بولتے رہے بالاخر جب روح نکلی ابو طالب کی تو کہا میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی کہا میں استغفار کرتا رہوں گا جب تک روک نہ دیا جاؤں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیتوں کے ذریعے روک دیا گیا تو اس کا ایک شان نزول ہے آیت نمبر 115 سے 116 بغور کیجئے کہ معاخضہ کب ہوگا جب حجت قائم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ پہلے حجت قائم کرتا ہے اس کے بعد معاخضہ کرتا ہے آیت نمبر 117 میں غزوہ تبوک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار پر مہربانی فرمائی جنہوں نے تنگی کی گھڑی میں آپ کی پیروی کی تو نو حجری کا واقعہ غزوہ تبوک سخت گرمی کا موسم پھل پکے ہوئے تھے غزوہ تبوک کے وقت کو کہا گیا ساعت الاسرہ تنگی کا وقت پھر اسی طرح یہ بھی کہا گیا جیش الاسرہ تنگی کا جیش تنگی کا لشکر ایک تو موسم سخت گرمی کا تھا فصلیں تیار تھی سفر خاصہ لمبا تھا وسائل کی کمی تھی اس لئے اس کو جیش الاسرہ تنگی کا کافلہ کہا گیا ہے توبہ کا لفظ ضروری نہیں ہے کہ پہلے غلطی ہو جائے تو اس کے بعد توبہ کا لفظ استعمال ہو تاکہ معافی مانگنے کے لئے نہیں کبھی کبھی رفع درجات کے لئے بھی توبہ کا لفظ استعمال ہوا کہ اللہ تعالی نے ان لوگوں کے درجات کو بلند کر دیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزوے میں گئے تھے آیت نمبر 118 اور 119 پر غور کیجئے تین افراد فر اللہ تعالی نے مہربانی فرمائی جنہیں حکم الہی کے انتظار میں چھوڑ دیا گیا تھا زمین وسط کے باوجود تنگ ہو گئی تھی یہ تینوں کون تھے تین صحابہ تھے سچے تھے قاب بن مالک رضی اللہ تعالی مرارہ بن ڈبی رضی اللہ تعالی اور حلال بن عمیہ رضی اللہ تعالی تینوں نہایت مخلص تھے گزوے سے پیچھے رہ گئے تبوک میں سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے غلطی کا احساس ہوا تو منافقوں کی طرح بہانہ نہیں بنایا بلکہ آ کر اپنا سچا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا آئیے قاب بن مالک کی زبانی سنتے ہیں کہ کیسے دن ان کے گزرے پچاس دن اور کس طریقے سے ان کی توبہ قبول ہوئی صحیح بخاری کتاب المغازی کتاب نمبر چونسٹھ باب و حدیث قاب بن مالک حدیث نمبر چار ہزار چار سو اٹھارہ مسندہ حمد جل نمبر تین صفحہ نمبر تین سو چھپن سے تین سو انسٹھ کے درمیان ہے تبوک میں پیچھے رہ جانے والے تھے قاب بن مالک رضی اللہ تعالی اور تین اور صحابہ وہ بیان کرتے ہیں سخت گرمی کا مصمتہ سفر بہت دور تھا قاب بن مالک رضی اللہ تعالی کہتے ہیں جنگل بیان بانوں کا تھا دشمن سے مقابلہ تھا فل پک چکے تھے درختوں کے سائے گھنے ہو چکے تھے پھر اسی طرح سب لوگوں نے تیاری شروع کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہر صبح میں یہی کہتا کہ میرے پاس تو سواری ہے دو دو سواری میں نے تیار کر رکھی تھی اب کیا ہوگا آج نہیں کل چلا جاؤں گا آج کل آج کل آج کل کرتے کرتے صحابے کرام چلے گئے پھر اس کے بعد کیا ہوا جو لوگ نفاق والے تھے کمزور دل والے تھے وہ پیچھے رہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے تو انہوں نے مجھے یاد کیا ما فعل قعب قعب کو کیا ہو گیا ہے تو ابو سلمہ کے شخص نے کہا اے اللہ کے رسول اسے اس کی دونوں چادروں اور اپنے دونوں پہلیوں کو دیکھنے نے روک لیا ہے یا رسول اللہ حباسہو بردہو وَنَظُرُهُ فِي عِتْفِهِ محاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے بہت بری بات کہی بِعْسَ مَا قُلْتْ تم نے برا کہا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلِيْهَ إِلَّا خَيْرًا قعب بن مالک کے بارے میں ہم اچھا ہی گمان رکھتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کی خبر ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل میں کیسے ملوں گا قعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں بل آخر میں نے ارادہ کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں سچ ہی بولوں گا چاہے جو بھی ہو جائے سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولوں گا پھر اس کے بعد کیا ہوا اسی سے بھی زیادہ لوگ تھے جو قسمیں کھا 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 کر واپس ہو گئے منافقین تھے میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مجھے بولایا تھا لیکن بولانے میں بھی ناراضگی کی آمیزش تھی تعال ادھر آؤ میں سامنے آ کر بیٹھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں جہاز سے کس چیز نے پیچھے کر دیا تھا جبکہ تمہارے پاس سواری بھی تھی تو میں نے سسک پورا بتا دیا کہ میں سستی کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا پھر اس کے بعد مجھے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص نے بات سچی کہی ہے کہا کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو میرے ساتھ دو اور لوگ تھے حلال بن نمیہ مرارہ بن نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تینوں سے مسلمانوں کو منع کر دیا کوئی نہیں ملے گا بات چیت نہیں کرے گا وہ دونوں تو روتے رہے اپنے گھر کے اندر بیٹھ گئے میں نوجوان آدمی تھا بازار میں جاتا مزید کے اندر آتا میں بات کرنا چاہتا کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا جب میں مزید کے اندر آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا انتظار میں رہتا کہ جواب کے لئے ہونٹ ہلے ہیں کی نہیں ہلے ہیں میں نماز کے لئے کھڑا ہوتا ترچھی نظر سے دیکھتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تاک رہے ہیں کی نہیں تاک رہے ہیں لیکن جب میں نماز میں مشغول ہو جاتا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تاک دے ایسی حالت ہو گئی کہ زمین عصد کے باوجود تنگ ہو گئی میں ایک دن اپنے چچازاد بھائی اور یار میرا دوست تھا ابو قطادہ چچازاد بھائی دیوار کو فلانگ کر کے اس کے باگ کے اندر گیا اور کہا سلام کیا سلام کا جواب نہیں پوچھا کیا میں اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا ہوں کوئی جواب نہیں ملا میں فوراں واپس آ گیا پلٹ گیا میں بازار میں بھی جاتا لوگوں کو سلام کرتا لوگ میری بات نہیں سنتے میرے سلام کا جواب نہیں دیتے چالیس دن بیٹ گئے چالیس دن کے بعد یہ حکم ہوا کہ بیویوں کو الگ کر دیا جائے بیوی بھی الگ ہو گئی غصان کے بادشاہ کو پتا چلا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے تو ایک آدمی مدینہ کے بازار میں گھوم رہا تھا اس نے کہا غصان کے بادشاہ نے یہ خط لکھا ہے قاب بن مالک کو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ تمہارے دوست جو ہیں وہ تم سے ناراض ہیں ہمارے پاس آ جاؤ زمین تمہارے لئے بہت زیادہ ہے بل آخر قاب بن مالک کہتے ہیں میں اس لیٹر کو تندور میں ڈال دیا اور جلا دیا کہا یہ بھی بڑی آزمائش ہے چالیس دن کے بعد بیوی سے بھی الگ رہنے کے لئے کہہ دیا گیا اب دس دن میرے ویسے ہی گزرے حلال بن عمیہ بورے تھے ان کی بیوی کو اجازت مل گئی کہ وہ خدمت کرے لیکن بیوی سے یہ کہا گیا لا ولیکن لا یقرب کی وہ تجھ سے قریب نہ ہو خدمت کر سکتی ہو لیکن وہ قریب نہ ہو قربت حاصل نہ کرے پچاس دن کے بعد بلاخر طوبہ قبول ہوئی اس کے بعد مبارک بادی دینے کے لئے سب لوگ آنے لگے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشر بخیر یوم مرہ علیکہ منذ ولدت کا امک قال قلتو امین اندکا یا رسول اللہ امین اندلہ خوش ہو جاؤ کتنا مبارک دن ہے اس دن سے بھی جس دن تمہاری ماں نے تم کو پیدا کیا غور کرو دیکھو یہ خوشکبری کس کی طرف سے ہے خوشکبری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ نے تینوں کی توبہ قبول فرمائی پھر وہ اپنے صدقہ کا مال دینا چاہتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں پورا مال صدقہ مت کرو بلکہ اپنے پاس رکھو آیت نمبر 122 میں دین سیکھنے کی ضرورت اور اہمیت پر ابھارا گیا ہے پھر اسی طرح آیت نمبر 124-125 میں مومن کے ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے آیت نمبر 126-127 کے اندر ہے آزمائے جاتا ہے لوگوں کو ایک مرتبہ یا دو مرتبہ سال میں پھر بھی وہ لوگ توبہ نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی گئی آیت نمبر 128-129 میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست اللہ کا بڑا احسان ہے تمہیں میں سے رسول ہے اور تکلیف میں مبتلا ہونا گران گزرتا ہے وہ حریص ہیں تمہارے ایمان کے مہربان ہیں رحم دل ہیں نہایت مشفق ہیں سخت رحم کرنے والے ہیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو مومنوں کے ساتھ رکھے سچے لوگوں کے ساتھ رکھے جھوٹے لوگوں سے دور کردے آمین وآخر دعوانا الحمدلہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ